دوستو اسلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ٹیکنیکل جانان کی چینل میں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ڈیلی ویسز پہ آپ لوگوں کے لئے انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آتے ہیں تو دوستو آج ٹاپک ہم نے یہ رکھا ہوا ہے دوستو کہ ہم سٹوڈنٹ کا تھوڑا سا ہلپ کرے کچھ سٹوڈنٹ کو یہ بتانی ہوتا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح کی بنانی ہے اس کو کیسے پھل کرنا اس کا اپارمنٹ کیا ہوتا ہے دوستو آج جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگ کو ہم یہ بتائیں گے کہ اگر آپ بی ایٹ کر رہے ہیں دوستو علام اقبال اوفن یونیورسٹی سے تو آپ کو جو سیکنڈ سمسٹر میں ایک بکس ملتا ہے دوستو اگر آپ 1.5 یا بی ایٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو سیکنڈ سمسٹر ہے دوستو اس میں آپ کو جن ایک بکس پروائیڈ کیا جائے گا اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں آپ لوگوں نے کسی بھی سکول پر آپ لوگوں نے جانا ہے ادھر آپ نے observation کرنا ہے پھر آپ نے ویجورن observation سے آپ نے ایک report بنانی ہے تو آپ نے اس کو کیسے بنانی ہے آپ نے start اس کو کیسے پھل کرنا ہے تو یہ سب کچھ خم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے start سے end تک ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو end تک دیکھنے ہیں تو چلی اس ویڈیو کرتے ہیں start دوستو اگر آپ لوگ نیا ہو میرا چینل پر اگر آپ نے پسٹے ہیں میرا یہ ویڈیو on کیا ہو تو دوستو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کل کی بٹن ہے دوستو جس پہ لکھوئے کہ سبسکرائب آپ نے اسی پہ کلک کرنا ہے اس کے ساتھ ایک بیلہ ہی کرنے آپ لوگوں نے اس کو فرس کرنا ہے تاکہ نیکس آنے والے ویڈیو آپ لوگوں سے miss نہ ہو ٹھیک ہے تو دوستو چلیئے اس بکس کو open کرتے ہیں دوستو جیسے آپ یہ بکس open کے لیس پہ جو پہلا پہ جوتے ہیں ادھر آپ لوگوں نے اپنے رول نمبر لکھنا ہے اور ساتھ ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ نہیں ملتا تو آپ پاں پہ لکھا ہوگا آپ ادھر سے دیکھ دیکھتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں دوستو نیکسٹ ٹھیک ہے جو مین فیڈیس دوستو میں آپ لوگ کوئی سمجھاؤں گا ٹھیک ہے ویڈیس میں بہت کچھ لکھا ہوئے سمجھانے کے لئے لیکن جو کھرنا چاہیے جو must ہے تو میں آپ لوگ کو وہی بہت دکھاتا ٹھیک ہے آپ نے اس کو آن کر کے آٹھ نمبر پیج پہ جانا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دوستو یہ جو لکھا ہونا پہلا لائن پہ نیم آف ٹرینر ٹیچر ادھر آپ لوگوں نے پہلا لائن پہ آپ لوگوں نے اپنی نام لکھنا ہے دوسری لائن پہ آپ لوگوں نے اس سکول کا نام ایڈریس لکھنا ہے جس جدھر آپ کہتے ہیں اب درویشن کرنے کے لئے تیس را پہ آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے جس ٹیچر نے آپ کی ہیلپ کیا تھا ادھر فر اگزمپل اس نے آپ میں ٹیم جاتا ٹھیک ہے اس نے آپ کو ڈیفنٹ کلاسز دکھائی تھی آپ جو نا سکشن اے ادھر ہے سکشن بی ادھر ہے اس طرح کے آپ کا جو بھی جو نا جو ٹیچر آپ کی ہیلپ کرے تھا آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اور اس کا نیچے آپ نے سگنیجر اس کا کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ نے سگنیجر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس سکول کا ویٹسیل نمبر لکھنا ہے اور نیچے اس سکول کا جو فرنسپل جو ہیڈ ہوتا ہے دوستو آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اور نیچے اس سے سائن آپ نے لینا ہے اور اس کا ادھر کا سٹم آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ جو نیکس پیل جو ہوتا ہے دوستو ادھر آپ لوگوں نے اگر آپ ویڈیو آپ لوگوں نے بنائی ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ادھر جو نا آپ نے پارمیشن پہلا لینے سکول کی جو فرنسپل ہوتا ہے کہ میں نے جو نا ویڈیو بنانی ہے تو اگر آپ وہ فرنسپل آپ کو پارمیشن دے دیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے جو نا اس کا سائن لے کر ادھر آپ لوگوں نے اس کا سائن کرنا ہے ٹھیک ہے اب فرنسپل کا کہ اس نے تمہیں اجازت دے دیا کہ آپ جو نا کلیسلوم میں جا سکتے ہو در آپ جو نا ویڈیو کر سکتے ہو اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو چھوٹ سکتے ہو اگر آپ انٹرسٹ ہے تو آپ یہ نا ویڈیو کر سکتے ہو اور پھر بعد میں آپ سائن لے سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اس کی بات چلتے ہی نیکسٹ یہ اترازیشن فارم ہے دوستو ادھر جو ہے نا جس سٹیون کے آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہو اس کے جو فیرنٹ ہے دوستو اس سے آپ ادھر کی سگنیچر کر سکتے ہو یہ اتنی میں فارٹن نہیں اگر آپ اس کو سکیپ کرنا چاہتا آپ اس کو چھوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آگے چلتے ہی نیکسٹ ٹھیک ہے دوستو سترہ نمبر پیٹ بھی آپ جل سکتے ہیں یہ جو انا کلاس روم افزرویشن فارم ہے ٹھیک ہے تو پہلا جو انا لین اس پر آپ نے ٹیچر کلاس لکھنا ہے ٹھیک ہے کلاس کے جو ٹیچر ہوتا ہے دوستو اس کا نام آگے جو کورس پڑھاتا ہے ٹھیک ہے اس سے جو اوپر چھوٹا سا ریکٹ میں نظر آدھے اور آپ نے اسکول کا نام لکھ رہے ہیں نیچے آپ نے گریڈ لنگ میں پارگرامپل ایٹ کلاس میں آپ بیٹے ہو یا سٹین میں اس کے ساتھ کتنے سٹوڈنٹ ہیں اب ضرور آپ نے اپنا نام لکھنے ہیں ٹائم اور ڈیٹ آپ نے لکھنے ساتھ دوستو نیچے آپ نے آنا ہے پہلا نمبر پی ٹھیک ہے ادھر دوستو آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کرنے ہے کہ ٹیچر نے کیسے کانٹنس سٹوڈنٹ کو فروائیڈ کیا ہے آیا وہ کانٹنس اچھے تھے یا نہیں جیسے کہ اس کی جو نا جو سبجک ٹیچر اس کو پڑھاتے ہیں اس کی ریلیٹڈ ہے یا اس سے آؤٹ ہے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے دوسرے بات ارکنائزیشن اس میں آپ لوگوں نے دوستو یہ نوٹ کرنا ہے کہ ٹیچر نے جو نوٹس جو ابڈیکٹیو ٹیچر سٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے ٹیچر نے کیسے آرگنائز کیا ہے بلکل ترتیب سے ہے سیکننس میں ہے یا نہیں تو آپ لوگوں نے یہ بات کو نوٹ کرنا ہے اس کے بعد چلتے ہیں تیسرے نمبر پر دوسرے تو اس میں آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کرنے ہے آیا جو سٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے اس سٹوڈنٹ کے جو انٹرسٹ ہے وہ ٹیچر کے ساتھ لنکھ ہے یا نہیں آپ نے یہ بات نوٹ کرنے کہ آیا سٹوڈنٹ کا کانسٹنٹریشن ٹیچر کے سائٹ پر ہے یا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پھر فیڈ بیک بھی لینے ہیں کہ آیا سٹوڈنٹ نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا سٹوڈنٹ ان کرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بات بھی نوٹ کرنا ہے کہ اس ٹیچر کا انٹریکشن سٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو چار نمبر پہ اس پہ آپ نے ٹیچر کا جو ہے نا میتھوڈ آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اس کا میتھوڈ کس طرح کی افیکٹیو ہے یا نہیں ٹھیک ہے دوستو بورڈ یوز کرتا ہے یا اس طرح کی ریڈنگ کر کے سٹوڈنٹ کو سمجھاتا ہے وہ جو بھی میتھوڈ ہو سکتا ہے لیکن سٹوڈنٹ کے لئے وہ بینیپیشل ہے سٹوڈنٹ آیا اس سے سیکھتا ہے سٹوڈنٹ کو وہ پسند ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس کو جنہ نوٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچے جاتا ہے پانچ نمبر پہ ٹھیک ہے دوستو اس میں ادھر آپ لوگوں نے یہ نوٹ کرنا ہے دورنگ کلاس لسن سٹوڈنٹ کی کنسٹوڈنٹ کی طرف ہے یا نہیں ہے سٹوڈنٹ کو نوٹ کرتا ہے کہ آئے سٹوڈنٹ کیا کرتا ہے اس کا کنسٹوڈنٹ میرے سائٹ پہ ہے یا کسی اور سائٹ پہ ہے تو سٹوڈنٹ کی آئی آئی کانٹینٹ یہ سٹوڈنٹ کی طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو چھے نمبر پہ جاتا ہے کلاس روم منیجمنٹ دوستو یہ جو کلاس روم منیجمنٹ میں ادھر آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کرنا ہے کہ کلاس روم کی منیجمنٹ کیسی ہے جس طرح کہ میں آپ کو امیزامپل دیتا ہوں کہ چوٹے بچے جو اگر پیچھے بیٹھ جائے تو آگے بڑے بیٹھ جائے تو پیچھے والوں کو بوٹس ہی نظر نہیں آتا آپ نے یہ بات بھی نوٹ کرنا ہی تھی کہ دوستو اور ساتھی جو نا کلاس روم کی جو کس طرح کی ہے کہ وہ ٹیچر کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ دوستو سات نمبر پی جاتا ہے ادھر دوستو دوستو سات نمبر میں آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کرنا ہے دوستو کہ آئی ایس ٹون ایک دوسری جگہ ساتھ اس کے انٹریکشن ٹھیک ہے یا دوسری کے ساتھ لڑائی کرتا ہے ایک دوسری کے ساتھ کتنے پیار کرتا ہے اور کلاس میں کیسے بیٹھ ہوئی اس کے بعد آگے چلتا ہے دوستو آٹھ نمبر پی دوستو ادھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو ٹیچر کی سل جو اپنی جو اپنی کامپیٹنس ہوتا ہے فرپشنل ٹیچر کے آپ لوگوں نے وہی نوٹ کرنا ہے آیا وہ مینٹین رکھتا ہے ڈے بیٹھو ایمپروو رہی آنے ٹھیک ہے نیچے آپ لوگوں نے بلکل ان پی جو نئے نمبر پی لکھا ہوئے دوستو ادھر آپ نے کلاسٹروم کے لرننگ انوائرمنٹ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کرنا ہے آیا وہ اس میں سٹوڈنٹ بور تو نہیں ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کا انٹرسٹ کیسی ہے سٹوڈنٹ کا موڈ فیزیکلی منٹلی کیسے آپ لوگوں نے ایمپروو کیا ہے آیا وہ کلاس میں ہش ہے یا بور ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اور ٹیچر نے جو کچھ بھی سٹوڈنٹ کو ڈیلیوری کیا ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں نیچے دوستو سٹرنٹ ایمپرووٹ لکھا ہوئے ادھر آپ لوگوں نے دوستو یہ لکھنا ہے کہ سٹوڈنٹ کے سٹرنٹ جو نا کتنی آپٹیں اب ضرور کیا اور ٹیچر کے جو نا یہ سارے جو بات آپ لوگوں نے ادھر لکھتا ہی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جو نا نیچے سٹیجیشن آپٹیں دینا ہے ٹھیک اس سٹیجیشن میں دوستو آپ اپنی مہنٹ سے کچھ بھی لکھ سکتا ہے کہ اگر یہ ہو تو تھوڑا سا یہ جنہیں ایمپروڈ ہو سکتا ہے ٹھیک اگر یہ بات آجائے یا یہ طریقہ یا یہ میتوڈ اگر ٹیچر ایڈابٹ کرے اور سٹیجن پالو کرے تو اس میں جنہیں تھوڑا سا اور ایمپرویمنٹ آسکتی ہیں نیچی اور آر ایمپریشن آپ ٹیچنگ ایفیکٹیو دوستو اس میں آپ لوگوں نے یہ لگنے کہ جو آپ نے اب ضرور کیا ہے دوستو آیا وہ ٹیچر کی جو میتوڈ سٹیجنگ کا وہ کتنے افیکٹیوز تھا کتنے اچھا تھا سٹیجنگ نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا وہ سٹیجنگ کلاس کے دوران جو ہے نا انٹرسٹ تھی یا نہیں تھی یہ سارے باتیں آپ لوگوں نے لیکنے ہیں ٹھیک سٹیجنگ نے آپ نے کس ابزور کیا فیزیکلی اور منٹیلی ٹیچر کی طرف جو اس کی کنسرنزیشن پلتا یا نہیں تھا یہ سارے باتیں دوستو آپ لوگوں نے ادھر لکھنا ہے دوستو اس کی بات جو جانا جاتے ہیں جو پیلڈ نوٹس سٹارٹ ہوتا ہے دوستو جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے چودہ دن آپ نے آنا چاہنا ہے سکول پہ تو اس میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے دوستو پہلا پیج میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں ایک سے تقریبا انہی سے حاقی جتنی بھی چودہ پیجز بنتا ہے وہ سارے سے میں تو میں ایک پیجز آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے ہم نے کیا لکھنا ہے دوستو پہلا دن پر ایکزم پر آپ سکول پہ چلی گئے یہ جو مین پیجز ہوتا ہے دوستو اس میں آپ لوگوں نے پہلا سکول سکول کا بیک گراؤنڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے سکول کا نام کیا ہے وہ کدھر ہے ٹھیک ہے مین سیڈی سے کتنے دور ہے اس میں ٹوٹل کتھ ٹیچر ہے کتنے سٹوئنٹ کے سٹرنٹ ہے ٹھیک ہے اور جینا وہ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ ہے اور اتنے کتنے ایریا کاؤر کیا ہے ٹھیک ہے کتنے کنال پہ وہ ہیں اور ساتھی جینا آپ نے اور بھی بہت سے انپارمیشن اس کے بیگراؤنڈ میں جتنے جو کچھ بات آتے ہیں دوستو آپ لوگ نے میرے لیکنا ہی ٹھیک ہے پھر نکس پیج پہ آپ لوگوں نے جو سٹو ٹیچر سے کمنٹس لینی ہے ٹھیک ہے جس طرح کی ادھر لیکھ چکا ہے کہ ٹیچر کمنٹس اس پہ ٹیچر نے کمنٹس کرنی ہے کمنٹس میں ٹیچر نے یہ لکھنا ہے کہ ہم نے جنہ سٹوئنٹ کو پارمیشن دی دیا کہ یہ جنہ کلاس میں آگیا اس نے ابزورب کیا ہمارے کلاس کو سٹوئنٹ کو اور ہمارے ٹیچنگ جو انا میتھڈ کو تو ادھر ٹیچر نے کمنٹس میں وہی توڑا سا لکھنا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ جو ابزورب آیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا بیہیور اس سٹوئنٹ آ ٹھیک ہے اس طرح کی نہیں لگتا کہ انسپکشن والا آگئی ہے سٹوئنٹ ڈر رہا ہے یا یہ اس طرح کی تو آپ نے اپنی بیہیور اس سٹوئنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ لوگوں نے آگئی جو نا کلاس کی ابزوربیشن کوئنا ہے سٹارٹ اس میں جو نا فیل آپ نے لکھنا ہے کلاس کی سٹوئنٹ کیسے تھا ٹھیک ہے پار ایکزمپل آپ نے کلاس میں کتنے وینڈو تھی کتنے لائٹنگ سسٹم کتنی تھی ادھر ڈس بینگ پڑھو آتا یعنی یا بچ انیورس ویسے پینگ رہا تھا پیجز کو تو یہ سارے سٹرکچر میں آتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے کہ تھی جو کلاس میں آ رہا تھا تو دوستو ایک بات آپ لوگوں نے نوٹ کرنی کلاس میں آپ لوگوں نے طولہ سب پہلے جانے ٹھیک ہے تھی آنے سے پہلے تو دوستو پھر آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ تھی کلاس میں آ رہا تھا اس کا موٹ کیس آتا ٹھیک ہے ٹیچر نے سٹوڈن پہ سلام کیا یا نہیں کیا پھر اس کے بعد ٹیچر نے اپنی کلاس کا سٹارٹنگ کیسی کیا اس نے سٹوڈن سے بکس پر لے لیا اس نے جو پریویز ڈے کا جو پچھلے دن کا جو سن نے پڑھایا تھا اس نے تھوڑا سا اس کو مرحس کیا یا نہیں کیا اس نے یا ڈاریک جو نیکس ٹاپک کو سٹارٹ کیا اس کا یہ سارے ٹیچنگ کا میٹھوڈ آپ نے لکھنے ساتھ آپ نے لکھنے کہ ٹیچر کا آئی کانٹینٹ ہائی کانٹینٹ کیسی تھا سٹوڈن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لکھنا ہے اور ساتھ آپ نے یہ باتی بھی لکھنے کہ سٹوڈن کی کنسنٹریشن اس ٹیچر کی طرف تھا یا نہیں تھا اور پھر آپ بعد میں یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ ٹیچر نے گروپ ڈسکشن دیا یا نہیں دیا یہ جتنی بھی ایکٹیوٹیز دوستو کلاس کے دوران ہو رہی ہے آپ نے سارے ادھر لکھنے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے سیم بھی نہیں ہو سکتا ہے آپ ڈیفرنٹ بھی لکھ سکتے ایک کلاس میں چلا گیا اس کی سارے ریپلیکٹیو نوٹس آپ ڈیفرنٹ لکھ سکتے کہ ادھر ٹیچر آیا اور ٹیچر کا جانا تورہ سا ٹیچنگ میتھوڈ اور اس کی بھی ڈیفرنٹ ہوگی تو آپ سارے سیم نہیں لکھنا آپ ڈیفرنٹ لکھیں جو آپ ریئیل میں ابزور کرے دوستو آپ کو نہیں بھی لکھنا ہے نیچے دوستو منٹر کمنٹ ادھر آپ کو نہیں کمنٹ کرنا ہے کہ آیا ٹیچر کا ٹیچنگ کیسے تھا سٹوڈنٹ کلاس میں کیسے تھا ٹھیک آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی ٹھیک تو آپ نے اپنی مرضی کا نیچے کمنٹ لکھنا ہے کہ یہ تورہ سا ایمپروو ہونا چاہیے دوستو یہ تھی چودہ دن کے پیل نوٹ اس کے بعد دوستو چلتے ہیں دوستو آپ سکول میں اور کسی لائیو ریڈی کا ہو گیا کمپیوٹر لیو ہو گیا آپ سارے جگہ کو وزیٹ کر سکتے سٹوپ روم بھی ہو سکتے چودہ دن میں یہ ضرور نہیں کہ آپ ہر دن چلے جائے اور کلاس میں بیٹھ کی تیچر کبزر ویشن کرتے رہے ویدن پورٹین دیز آپ سکول میں کسی جگہ پی واشروم کی آپ پی وزیٹ کر سکتے ہو کہ اگر مسجد ہو تو مسجد میں جا سکتے ہو مسجد کس جگہ پی ہے سکول میں در وارٹر کی سسٹم ٹھیک ہے یا نہیں سارے بات آپ اسی چودی دن میں لکھ سکتے ہیں اس کی بار دوستو ایک آتا ہے کلاسروم ابزرویشن ریپورٹ دوستو ادھر آپ نے سارے بات کو سمرائز کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے چودہ دن میں گین کیا آپ نے دیکھ لیا آپ نے ابزروب کیا تو اس سارے بات آپ نے سمرائز کر کے لکھنا ہے لیکن اس میں صرف آپ نے کلاسروم کی ابزرویشن لکھنا ہے ادھر آپ نے لیبری ہو گیا اس طرح کہ اگر آپ سے کلاسروم آؤٹ آپ نے کچھ بھی ابزروب کیا آپ نے اس ریپورٹ نمبر ون میں آپ نے نئے لکھنا ہے یہ 33 نمبر پیج پہ تھے دوستو ادھر آپ نے صرف کلاسروم کے بارے میں سارے بات یہ آپ نے کلاسروم بارے میں لکھنا ہے سارے آپ نے سماریز کر کے ادھر لکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے آگے لکھنا پہ کلاسروم ابزرویشن ریپورٹ دوستو ادھر آپ نے اورال سکول کی جتنے بھی آپ نے ادھر کیا ہے اورال سمری آپ نے ادھر لکھنا ہے فار اگزامپل آپ ادھر یہ بھی لگ سکتی کلاس میں جو ٹیچر کے ٹیچنگ تھی دوستو وہ اچھی تھی ٹھیک اور ساتھی اس کے ٹائم پہ کلاس میں آیا کرتا تھا ٹھیک اور جیسے کلاس کے ٹائم ہتم ہو جاتی تو وہ واپس ٹائم پہ جایا کرتا تھا ٹھیک دوستو اور اس کے تریکشن اسٹوڑن کے ساتھ کیسی اس کا بہیوی اسٹوڑن کے ساتھ کیسا تھا ٹھیک دوستو یہ سارے بات یہ آپ نے ادھر اورال ابزرویشن لکھنی یہ صرف میں نے آپ کو کلاس کے بتا اس کی بات دوستو آپ لوگوں نے یہ بھی لگ سکتے کہ سکول میں کنٹین کتنی تھی مسلی اے کی ہوتی ٹھیک دوستو اور ساتھ ایک مسجد ہوتا کسی کسی میں کسی میں نہیں ہوتا اسکول کی ٹھیک ہے اگر اپورٹ کر سکتے تو بنا سکتے اگر نہیں کر سکتے تو وہ الگ بات ہے اور ساتھ دوستو آپ لوگوں نے اگزامنیشن حال لیب 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 سائنس لیب جو آپ نے یہ observe کیا کہ بکس کسی پڑی اس میں منشن کیا ہے اس کی بکس پڑی ہے اس میں بکس پڑی لیٹنگ سسٹم کیسی ہے ونتیلیشن کے سسٹم کیسی ہے ادھر چیئر پڑی ہوئے فرا فرا یا نہیں پڑی ہوئے ٹھیک ہے تو ایسی آپ نے ساتھ چیز لگی ہوئے یا نہیں لگی ہوئے کامپیٹر کے بارے میں ٹھیک ہے جس کو سٹون دیکھ اس کو تو سا موٹیویشن آتی ہے ٹھیک تو یہ سارے چیزیں آپ نے observe کر کے ادھر آپ نے سارے سمرائز کر نہیں ٹھیک دوستو تو میں امید کرتا کہ آپ کو سمجھ میری بات ٹھیک کر کی آپ کو فوردر سمجھاؤں گا تو ملتے ہیں نکس ویڈیو میں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنی دوستو کو شاہد کو شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب پڑنا ہے ملتے ہیں نکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے